مگر صرف ایک بات ہے کہ جب مفتا صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں جس طرح وہ ایک زمانے میں کہتے تھے نا بچوں کو سلانہ ہو تو کسی ڈاکو کا نام لے لو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بڑھنے والا ہے تو ان کو یا تو یا تو بڑے سمپلی یہ ایکسپلین کرتے ہیں آج لوگوں نے کہا کہ جی یہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جی اب یہ ہونے والا ہے انہیں لوگوں کو حقائق سے آگا رکھنا ان کے لیے ضروری ہے اور انہوں نے میند بھی بہت کی ہے کرٹسزم ریلی ان کی ٹیم نے بھی ایف بی آر اور فائنائس نے بھی کی سو ہم فرشتے نہیں ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم مشکلات سے بھی گزرتے ہیں ہم سیکھتے بھی ہیں ہم لوگوں کی بات بھی سنتے ہیں میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور سارے ایل آئیز نے بیٹھ کے بزنس کمیونٹی کی کو تقریبا میرا خیال ہے تین بجے سے لے کے رات دس بجے تک سات گھنٹے ان کی گفتگس ہی نہیں ان کی تجاویز نہیں وہاں منسٹریوں کے ڈیسک بنے ہوئے تھے جن کی ریکمینڈیشنز تھی وہ ریسیف کی اور اس کے باوجود ایک کانسٹنٹ انٹریکشن سپیکر صاحب تو جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ جو دوہزار انیس میں اگریمنٹ سائن ہوا ایک تو یو ٹرن ہوتا ہے مگر ایک ہوتا ہے وعدہ خلافی ہم یو ٹرن کو وعدہ خلافی یا زبان دے کے مکر جانا کہتے ہیں اس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کے عوام نے سفر کیا مگر حکومت پاکستان نے بھی سفر کیا ہمارے ایلائز اور ہماری اپنی جماعت نہیں تھی اس فیور میں کہ ہم اتنی قیمتیں بڑھائیں مگر آپ کے بعد راستہ کیا چھوڑا تھا پچھلی حکومت نے راستہ یہ تھا کہ یا پولٹیکل اپنا نقصان کریں یا ملک کا نقصان کریں اس دھرتی کا جس کو ہم ماں کہتے ہیں اس کا نقصان کریں تو یہ فیصلہ مشکل فیصلہ ساری ایلائز ساری جماعتوں نے جو آج حکومت میں بیٹھی ہیں کیا کہ پاکستان کو نقصان ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں یہ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے جس میں شاید ہم پولٹیکلی لوس کریں مگر مجھے یقین ہے کہ جن کی نیت ٹھیک ہوتی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ بھی رستے بناتے ہیں آئی ایم ایف سے جب فائنانس منسٹری اور ایف بی آر بات کرتا تھا تو ایک ہی جواب ملتا تھا کہ ہم آپ پہ اعتبار نہیں کرتے اور ہم آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے کسی کو یہ کہنا کہ میں آپ پہ اعتبار نہیں کرتا یا ہمیں آپ کی بات پہ آپ کے وعدے پہ ٹرسٹ نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ہمیں کوئی کہہ دے تو میرا خیال ہے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے مگر جو پچھلے حکمران تھے پرائیم منسٹر جوتیس صاحب کا ان کے لیے شاید یہ نہیں تھا پھر جاتے جاتے جو آئی ایم ایف سے کمیٹمنٹ کی تھی وہ پوری کرنے کے بجائے انہوں نے اور مشکلات پیدا کر دی قیمتیں کم کر کے اور وہ کس کو ڈیمج کر رہے تھے اور جس دوران وہ دھرنے کی بات کر رہے تھے ایجیٹیشن کی بات کر رہے تھے انہی دنوں میں پاکستان کی ٹیم آئی ایم ایف سے نگوسی ایٹ کر رہی تھی اسی دنوں میں انہی دنوں میں باقی ممالک سے نگوسی ایٹ کر رہی تھی تو وہ کیا کہنا چاہتے تھے کہ ان کے لیے اپنی کرسی عزیز ہے مگر پاکستان کو بچانے کے لیے انہوں نے وہی کام کیا جب چین کے صدر پاکستان آ رہے تھے اور انہوں نے انکار کر دیا کہ میں دھرنہ نہیں ختم کروں گا اور ان کا یہاں کا وزٹ کینسل ہو گیا انفورچنٹلی میں تو نام بھی ان کا نہیں لینا چاہوں گا جو جو انہوں نے باتیں پاکستان کے بارے میں کی ہیں خدا نہ خاص تھا وہ انہوں نے پوری کوشش کی اپنے اقتدار کی خاطر کبھی امریکہ کو برا کبھی یورپین یونین کو برا کبھی کسی اور ملک کے اوپر حملہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے مشکلات میں اور اضافہ کیا مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم یہ حکومت سرخ روح ہوئی جو فائنانس منسٹر نے یہ بجٹ دیا یہ صرف ان کا بجٹ نہیں ہے یہ ساری ایلائز کا بجٹ ہے اس میں مشاورت ہوئی اور میں یہ بتا دوں کہ اگر مفتا صاحب کو میں خراج تحسین اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس حمد سے انہوں نے تنقید برداشت کی اور ابھی اور کریں گے تنقید یہ برداشت اور ہماری بھی کی یہ نہیں کہ صرف اپوزیشن کی کی اپوزیشن نے ان کی تنقید کر کے ان کو رستے پہ لانے کی کوشش کی یہ ان کی بہت حمد ہے ان سے لوگ ان سے لوگ ان سے لوگ لیبرٹیز لے لیتے ہیں ہمارے فارمر فائنانس منسٹر اسحاق دار صاحب ہوتے تھے فیصلے کرتے تھے دن رات کام کرتے تھے بوجھ بھی اٹھاتے تھے اور الحمدللہ اچھے فیصلے کرتے تھے یہ بھی ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے جو فیصلے کیے وہ مشاورت کسی ہے کوئی ایک فیصلہ ان کا اکیلہ نہیں ہے اگر ہے تو بتا دیں میں تو کئی دفعہ یہ سیچویشن دیکھی ہے کہ مجھے خدشہ تھا کہ ہم لوگ مجھے شامل کیجئے گا اس میں کہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ ہاتھوں سے بھی شاید ان کو سمجھاتے ایسی نوبت آگئی تھی اس لیے کہ ایک طرف مہنگائی اور مفتا اور دوسری طرف ہم سارے اور مفتا کہاں مفتا بیچ میں فسے ہوئے تھے کہ انہوں نے رستہ نکالنا تھا اور رستہ نکال کے مشاورت کے ساتھ جس میں پرائم انسٹر صاحب کا بھی بہت بڑا رول ہے ہمارے کلیکس کا بھی بہت بڑا رول ہے انہوں نے کیا یہ کام کیا اور آگے بھی کریں گے مگر صرف ایک بات ہے کہ جب مفتا صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں جس طرح وہ ایک زمانے میں کہتے تھے بچوں کو سلانہ ہو تو کسی ڈاکو کا نام لے لو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بڑھنے والا ہے تو ان کو یا تو یا تو بڑے سمپلی یہ ایکسپلین کرتے ہیں آج لوگوں نے کہا کہ جی یہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جی اب یہ ہونے والا ہے انہیں لوگوں کو حقائق سے آگا رکھنا ان کے لیے ضروری ہے اور انہوں نے میند بھی بہت کی ہے کرٹسزم ریلی ان کی ٹیم نے بھی ایف بی آر اور فائنائس نے بھی کی سو ہم فرشتے نہیں ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم مشکلات سے بھی گزرتے ہیں ہم سیکھتے بھی ہیں ہم لوگوں کی بات بھی سنتے ہیں میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر آر پاکستان نے اور سارے ایلائز نے بیٹھ کے بزنس کمیونٹی کی کو تقریباً میرا خیال ہے تین بجے سے لے کے رات دس بجے تک سات گھنٹے ان کی گفتگس نہیں ان کی تجاویز نہیں وہاں منسٹریوں کے ڈسک بنے ہوئے تھے جن کی ریکمینڈیشنز تھیں وہ ریسیف کی اور اس کے باوجود ایک کانسٹنٹ انٹریکشن کا پروگرام ایف بی آر فائننس کامرس اینڈ پرائم منسٹر سیکرٹیریٹ میں خود پرائم منسٹر صاحب لیتے رہے ہم لوگ کاروباری لوگوں کو انکرش کرنا چاہتے ہیں ان کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے وہ فرینڈلی نہیں ہے یہ فرینڈلی ہے ڈیکس کلیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے مگر ان کے لیے سہولیات بھی پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے اس کو بھی مد نظر رکھا گیا یہ مشکل سال ہے انشاءاللہ جس طرح ابھی انہوں نے فائننس منسٹر نے فرمایا کہ یہ مشکل یہ جو انہوں نے ہارڈ ڈیسیجنز لی کچھ ٹیکس انکریز کیے یہ شاید ایک سال کے لیے ہوں اور ہمیں آگے زورت نہ پڑے میں دعا گو بھی ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپوزیشن کا جنہوں نے تنقید کی بڑی ریلیمنٹ تنقید کی اور تجاویز بھی دی سینٹ آف پاکستان کا بھی اور اپنے سارے ایلائز کا انکلوڈنگ پرائم انسٹر آف پاکستان جنہوں نے اس کو ایک کامیابی کی طرف لے کے گئے میں آپ کا سپیکر ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ساری ایکسرسائز میں آپ نے بھی بہت تحمل دکھایا ہماری ایپسنس رہی ہم لوگ ان چیزوں میں مصروف بھی تھے اس کی معذرت اور انشاءاللہ حاضری پوری کرنے کی کوشش کریں گے آگے رہے شکریہ جناب خواجہ محمد عاصف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میرے بعد ان کو جازے ہیں میں پانچ منٹ لوں گا میرے بعد جازے ہیں شکریہ شکریہ ابھی فرنانس منسٹر